دوستو یکم محرم چودہ سو ہجری کا دن تھا، یعنی نیا اسلامی سال اور نئی اسلامی صدی شروع ہو رہی تھی۔ بیس نومبر انیس سو اناسی یعنی سیونٹی نائن کی یہ ٹھنڈی صبح تھی۔ خانہ کعبہ میں ہزاروں ظاہرین موجود تھے، بھرپور امید تھی ان سب کو کہ کچھ دیر میں سعودی بادشاہ جو اس وقت تھے شاہ خالد وہ بھی خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے اور عام مسلمانوں کے ساتھ نئی اسلامی صدی کے پہلے دن میں نمازِ فجر ادا کریں گے۔ موزن شیخ السبیل نمازِ فجر کے لیے آزان کہہ چکے تھے اور لوگ نمازِ فجر کا انتظار کرتے ہوئے کچھ اتواف کر رہے تھے، کچھ ذکر اذکار میں مصروف تھے۔ ویسا ہی ایک پرتقدس اور تقدس سے بھرپور محول تھا جیسا ایک مذہبی مرکز میں اور خانہ کعبہ میں اخصوصاً ہونا چاہیئے وہ تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر دوستو اچانک ایک انہونی ہوئی ہے۔ سوا عرب مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر کے سب سے مقدس مقام میں گولیوں کی ترتراہٹ گھونچنے لگی۔ خانہ کعبہ میں، ایک لمحے کی حیران کن خاموشی کو پھر ایک شورِ قیامت نے ختم کیا۔ فائرنگ اور خانہ کعبہ میں فائرنگ، اللہ کے گھر میں، اس کا تو صدیوں سے تصور بھی محال تھا۔ ہزاروں سال سے اس جگہ کو، مسجد الحرام کی جگہ کو محترم اور پر امن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ تو کیا اس کے قریب کی بھی جو ساری اس کے اردگرد کی جگہ تھی وہاں پر وائلنس اور تشدد کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ کفار بھی نہیں کرتے تھے اور دوسرے مظاہب کے لوگ بھی جو یہاں آباد تھے وہ وائلنس خانہ کعبہ کی اردگرد نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں چند ایک افسوسناک واقعات ایسے ہوئے ہیں لیکن وہ چند ایک ہیں ان کے سوا زیادہ تر یہاں امن ہی رہا ہے۔ بلکہ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں سیونٹین نائن کی، اس وقت تو خانہ کعبہ کے اور مسجد الحرام کے جو گارڈز تھے ان کے پاس بندوقیں تک نہیں ہوتی تھیں، صرف لکڑی کے ڈنڈے ہوتے تھے۔ تو ایسے میں فائرنگ اور انسانی چیخیں یہ کیا تھا؟ موزن شیخ السبیل جنہوں نے ابھی آزان ختم کی تھی وہ بجلی کی تیز روشنیوں میں اس فائرنگ کرنے والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیخ السبیل کے لیے مسجد الحرام میں فائرنگ ہی ناقابل یقین واقع تھا لیکن جو شخص فائرنگ کر رہا تھا اسے دیکھا انہوں نے تو انہوں کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے۔ وہ تو اسے پہچانتے تھے، یہ تو ان کا شاگرد تھا، یہ جو شخص فائرنگ کر رہا تھا، یہ کم پڑا لکھا اور سابق سعودی گارڈ تھا، اس کا نام جہمان الاتحبی تھا۔ یہ ایک قد کاٹھ والا عربی بددو تھا، عام عرب نہیں تھا، یہ طاقتور اور لڑاک عرب تھے۔ یہ سعودی گارڈز تھے، سعودی گارڈز میں رہا تھا اور انہیں اخوان کہا جاتا تھا۔ یہ اس اخوان گارڈز کا اخوان جو تنظیم تھی، جو مومنٹ تھی اس کا ممبر تھا۔ اس کا قبیلہ الاتحبی عربوں کا سب سے بڑا بددو قبیلہ تھا۔ یہ جنگجو لوگ تھے اور امام وہاب کے پیروکار تھے۔ اسی وجہ سے اس قبیلے اور اس حملہ آور جہمان الاتحبی کے بزرگوں نے ایک وقت میں آل سعود کے ساتھ مل کر سعودی سلطنت قائم کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ یہ دونوں یعنی الاتحبی قبائل اور آل سعود مل کر عرب قبائل ہی کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے اور ان پر اپنا تسلط قائم کرتے تھے۔ کیونکہ یہ اپنے خاص نظریہ اسلام سے مطابقت نہ رکھنے والے عربوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن پھر انہی اخوان نے ایک بار آل سعود سے بھی بغاوت کر دی اور ان کی ان سے جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں الاتحبی قبیلے کے بہت سے لوگ دوستوں مارے گئے تھے انہوں نے حصہ لیا تھا اور آل سعود سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ تو یہ نوجوان جو خانہ کعبہ میں فارنگ کر رہا تھا انہی اخوان باغیوں میں سے ایک کا پوتا اور بیٹا تھا۔ اس کے باپ دادا نے بھی آل سعود پر الزام لگایا تھا کہ سعودی شاہی خاندان اسلام کو حقیقی شکل میں نافذ کرنے میں عرب خطے میں ناکام رہا ہے۔ لہٰذا اب ان کو یعنی آل سعود کو مقدس مقامات کی رکھوالی کرنے کا کوئی حق نہیں اور عربوں پر حکومت کا بھی کوئی حق نہیں۔ جہمان بھی ایسے ہی سخت نظریات کا حامل تھا۔ وہ اپنی جیب میں وہ اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی جیب میں کاغذ کے نوٹ تک نہیں رکھتا تھا کہ ان پر تصاویر بنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے پاس خرچ کے لیے صرف سکھے وغیرہ رکھتا تھا اور انہی سے کام چلاتا تھا کیونکہ ان پر کوئی تصویر نہیں بنی ہوتی تھی بادشاہ کی یا کسی کی۔ تو یہ شخص اور اس کے خاندان اور اس کے قبیلے کو شیخ السبیل پہچانتے تھے جانتے تھے اور وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے اب دیکھ رہے تھے۔ علو تیبی بھی انہی کی طرف آ رہا تھا اس نے قریب پہنچ کر اپنے استاد کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ اس نے مائک پر پھر اپنے مسلح ساتھیوں کو حکم دینا شروع کر دیا کہ ہائی گراؤنڈز لے لیں۔ کسی کا نام لے کر وہ کہتا کہ فلان طرف کے منار پر چڑ جاؤ کسی کو کہتا فلان گیٹ پر چڑ جاؤ اور فلان گیٹ بند کر دو اس طرح کر کے۔ کسی کو کچھ کسی کو کچھ ملٹری سٹائل میں وہ آرڈرز دیے جا رہا تھا۔ اس کے آرڈرز فالو ہو رہے تھے کیونکہ وہ اور اس کی ٹیم جو کہ کل تین سو کے قریب یہ جنگجو تھے یا جو خانہ کعبہ میں محاصرہ کرنے کی پلاننگ کر کے آئے تھے۔ یہ تین سو کے قریب تھے اور ایک لمبی تیاری کے بعد یہاں آئے تھے۔ یہ کئی دن سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسلحہ جمع کر کے خانہ کعبہ کی بیسمیٹ میں جمع کر رہے تھے مسجد الحرام کی بیسمیٹ میں۔ ان دنوں کیونکہ مسجد الحرام کی توسیع کا کام ہو رہا تھا یعنی احاتے کو اور مسجد کو بڑھا کرنے کے لیے کنسٹرکشن ہو رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جا سکے۔ تو اس لیے وہاں پر ٹرکوں اور گاڑیوں کا مسجد الحرام کے اندر جانا اور باہر آنا ایک عام بات تھی۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہمان اور اس کے ساتھیوں نے اسلحہ بڑی مقدار میں اندر بیسمیٹس میں پہنچا دیا تھا۔ بلکہ آخری دن تو وہ کئی جنازوں کو بھی مسجد میں لے کر آئے جو بظاہر اس لیے تھے کہ خانہ کعبہ میں ان کی نماز جنازہ آدھا کی جانی ہے۔ لیکن اصل میں چار پانیوں پر کوئی مردہ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مشین گنز اور دوسرا اسلحہ اور گولیاں وغیرہ تھیں۔ ان لوگوں نے کئی بار گارڈز کو رشوت دے کر بھی کام چلایا تھا۔ اس سب کے لیے یہ جہمان اپنے قبیلے کے مرکز سعودی صوبے قاسم میں کئی ماں سے اپنی انہی ساتھیوں کو تربیت دے رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ کے مسجد الحرام کے اندر کا پورا نقشہ یاد تھا اور انہوں نے سمجھا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کی ٹیم اس کے اشاروں اور آرڈرز کو سمجھ رہی تھی اور منعن عمل کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ کر کے آئے تھے۔ اس انتہاب سندھ ٹیم نے دوستو خانہ کعبہ کے درجنوں گیٹس کو منٹوں میں بند کر دیا۔ اتفاقاً بادشاہ شاہ خالد مسجد الحرام میں نہیں آئے اس دن یا شاید وہ افواہ تھی۔ بہرحال ایک سٹرونگ بات تھی کہ وہ آئیں گے لیکن وہ اس دن پھر نہیں آئے۔ لیکن جو ہزاروں مسلمان اندر موجود تھے وہ سب یرگمال بن گئے کیونکہ سارے گیٹس جہمان اپنی کے ساتھیوں نے بند کر دیا تھے۔ اب یہاں سے اس کا اصل مشن شروع ہوتا تھا جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا۔ اس کا اصل مشن کیا تھا؟ جو بھی اس کا مشن تھا اس کی تشہیر اس کی پبلسٹی وہ اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کے دوران مختلف کتابچوں اور پمفلٹس کی شکل میں کرتا آ رہا تھا بہت عرصے سے۔ دوستو دراصل اسے یقین تھا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آتا ہے۔ یہ مجدد اسلام کے بگڑے ہوئے نظریات کو درست کر دیتا ہے۔ اسے صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اس کے خیال میں اسی دن یعنی یکم محرم چودہ سو کے پہلے دن جب اسلامی کلینڈر کے مطابق نئی صدی اور نیا سال شروع ہو رہا ہوگا تو سب سے بڑے اور آخری مجدد امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اور وہ آل سعود کے غیر اسلامی طریقوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کریں گے۔ لیکن اس میں دوستو دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ مجددیا امام مہدی اسے اپنے ہی گھر سے مل گئے۔ وہ کہتا تھا کہ اسے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ اس کا برادر نسبتی اس کا برادر اللہ محمد بن عبداللہ کہتانی وہ اصل میں امام مہدی ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے دیگر کئی ساتھیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہیں بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ کہتانی ہی اصل میں امام مہدی ہے۔ اور وہ مسلم دنیا کو عظمت کی بلندی پر لے جانے کے لیے ان کی رہبری کریں گے۔ اور وہ اسی لیے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتانی بھی خود کو اصل میں مجددالاخر اور امام مہدی ہی سمجھنے لگ گیا تھا۔ یہ انہیں تیس تیس سال کا تیس سال کے راؤنڈباؤٹ اس کی ایج تھی یہ نوجوان نجد کی ریاض یونیورسٹی سے آلانکہ پڑا ہوا تھا، عالی تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے خیال میں بھی نئے اسلامی سال اور نئی صدی کا پہلا دن پرفیکٹ موقع تھا کہ خانہ کعبہ میں وہ خود کو ظاہر کرے اور بادشاہ کو یرغمال بنائے اور پھر عالمِ اسلام سے لوگ آ آ کر اس کی بیعت کریں اور ان کے نزدیک یہ ایسا ہی اسلامی روایات میں لکھا ہوا ہے اور یہ انہی پر پورا ثابت آتا ہے۔ یہ منوان انہی پر ثابت آ رہا ہے اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اور یہ دنویے دوستو امام مہدی آخری زمانے میں آنے کا جو نظریہ ہے یہ سنی اور شیعہ دونوں مسالق میں موجود ہے۔ کافی زیادہ فرق کے ساتھ ہے لیکن دونوں جگہ موجود ہے۔ کچھ مسلم سکولرز اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اس طرح نہیں ہے اور ان حدیث کے بارے میں ان کے رائے دوسری ہے لیکن یہ نظریہ بہرحال موجود ہے اور مسلسل موجود ہے تو اس کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے۔ تو یہی روایات جو پوری اسلامی ہسٹری میں کوٹ ہوتی رہی ہیں جہمان کا ایک ساتھی معظم سے جو مایک چھینہ تھا اس کے ذریعے چیخ چیخ کر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو سنا رہا تھا سپیکر کے ذریعے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ رہے کہتانی جو ہیں یہ امام مہدی ہیں جن کے بارے میں یہ اور یہ احادیث اور فلان احادیث فلان فلان کتاب میں موجود ہیں وہ پڑھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ لوگ پریشانی میں جو تھے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ انہیں ان لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے جہمان الوطیبی کے ساتھی دوستو فائرنگ بھی کرتے جا رہے تھے خانہ کعبہ میں۔ کئی عمرہ ظاہرین اور نمازی اور گارڈز مارے جا چکے تھے مسجد کے نو کے نو مناروں پر انچی جگہوں پر حملہ آوروں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ لیکن شیخ السبیل جنہوں نے ازان فجر کہی تھی وہ کسی طرح جان بچا کر اپنے ٹیلی فون کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اور انہوں نے اندر کی خبر باہر بتا دی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا سانہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ جس شخص کو امام مہدی کہہ رہے تھے مان رہے تھے یعنی محمد بن عبداللہ کہتانی کو اس کا ناک نقشہ تو کچھ کچھ اس تفصیل پر فٹ آتا تھا جو روایات میں درج تھی۔ لیکن اس کی خاندانی تاریخ ان روایات سے دوستو مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ کیونکہ وہ اہل بیعت اس خاندان سے نہیں تھا جس سے اسے روایات کے مطابق ہونا چاہیئے تھا۔ اس کمی کو اس کے پیروکار باتوں کو جوڑ توڑ کر پورا کر رہے تھے۔ کھینچ تان کر۔ اب انہوں نے دوستو اس سب کے بعد اعلانات کے بعد یہ حدیث اور روایتیں سنانے کے بعد انہوں نے سعودی حکومت کے سامنے چند مطالبات رکھے کہ اگر آل سعود خیریت چاہتے ہیں تو یہ مطالبات تسلیم کر لیں۔ ورنہ یہ محاصرہ امام مہدی مبینہ امام مہدی کی عالمی بیعت تک ختم نہیں ہوگا۔ اب ان کے مطالبات کیا تھے؟ مطالبات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو تمام غیر ملکیوں کو اور غیر مسلمز کو سعودی عرب سے، عرب خطے سے نکال باہر کیا جائے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان دنوں تیل کی پروڈکشن اور بہت زیادہ تعمیرات کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز، ماہرین مویشت اور نقشہ نویس سعودی عرب میں آئے ہوئے تھے۔ اور جبکہ سخت نظریات والے یہ لوگ کسی بھی کافر کی عرب میں موجودگی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اسے غیر اسلامی سمجھتے تھے تو یہ ان کا پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ مغربی ممالک یورپ اور امریکہ وغیرہ کو تیل کی سپلائی فوری طور پر بند کر دی جائے۔ اب تیسرا مطالبہ سب سے دلچسپ تھا دوستو کہ آل سعود سعودی عرب کی حکومت سے فوراں دستپردار ہو جائیں اور خود کو نئے امام مہدی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ساتھ میں ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ امام وہاب کی اولاد کے وہ لوگ جنہیں آل شیخ کے نام سے جانا جاتا تھا عرب میں وہ بھی سعودی حکومت سے الگ ہو جائیں کیونکہ وہ بھی سعودی عرب کو حقیقی اسلام کے مطابق چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان باغیوں کے جو مطالبات تھے دوستو یہ تقریباً وہی مطالبات تھے جو کافی عرصے سے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے نابینہ عالم دین عبدالعزیز ابن باز دہرا رہے تھے۔ ابن باز دراصل سعودی عرب میں مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سعودی عوام بالخصوص اور مسلم دنیا انہیں بہت بڑا مذہبی پیشواہ مانتی تھی۔ وہ سعودی عرب میں قاضی سمیت بہت سے اہم عہدوں پر رہے ہیں اپنی زندگی میں لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ مسلم عوام نے انہیں ایک کرشماتی مذہبی شخصیت کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ ان کے دیئے گئے فتوے پر امام وہاب کے پیروکار اور سعودی عرب کے شہری منوان عمل کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور انہیں ایک سند مانتے تھے۔ یہ جہمان بن العطیبی بھی انہی کا شاگرد رہ چکا تھا سعودی عرب میں۔ بلکہ انہی کے نظریات سے متاثر ہو کر دوستو جہمان اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروپ بھی سعودی عرب میں تشکیل دیا تھا جو سعودی عرب کی دیواروں پر لگے ایسے پوسٹرز کو پھار ڈالتا تھا جن پر کوئی تصویر بنی ہوتی تھی، چہرہ بنا ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ تصویر کو غیر اسلامی، غیر شرعی سمجھتے تھے۔ وہ کپڑوں کی دکانوں میں جو ڈمیز ہوتی ہیں انہیں کھینچ کر گرا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ جس گھر سے انہیں موسیقی کی آواز آتی، اس گھر میں کود کر ہنگامہ برپا کر دیتے تھے۔ جو چند ایک نیم سینما قسم کے تھیٹرز تھے اس وقت سعودی عرب میں، ان پر بھی دعویٰ بول کر انہیں زبردستی بند کروار دیتے تھے۔ تو یہ سب وہ کئی سال سے کرتے آ رہے تھے اور وہ سب بظاہر دل سے سمجھتے تھے کہ آل سعود اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ حقیقی اسلام کو عرب خطے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ جس زمین پر ہے وہاں نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لہذا آل سعود کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح کی باتیں یہ عام کرنے لگے تھے۔ سو اسی جرم میں انہیں اس سانحے سے یہ جو خانہ کعبہ کا انہوں نے معاثرہ کیا، ایک سال پہلے ساتھیوں انہیں سعودی عرب حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ لیکن آپ دیکھئے کہ بن باز ہی وہ شخص تھے جن کی سفارش پر انہیں رہا بھی کیا گیا۔ کیونکہ سعودی حکومت کے کہنے پر بن باز نے ان لوگوں سے پوچھ پچھ کی تو پھر انہوں نے ہی فیصلہ سنایا کہ یہ لوگ جہمان اور اُطیبی اور ان کے ساتھ ہی کوئی غیر اسلامی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ سو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ میں یہ سارا سانحہ برپا کیا تھا کوئی بہت اجنبی لوگ نہیں تھے۔ ان کے خیالات سے ملتے جلتے خیالات کے لوگ سعودی حکومت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے اور حملہ آوروں میں سے کئیوں کے درجنوں کے براہِ راست وہ استاد رہ چکے تھے اور حملہ آور ان کے ماضی میں شاگرد رہ چکے تھے۔ اب یہی لوگ جہمان کی ملٹری قیادت میں اور کہتانی کو امام مہدی مان کر خدا کے گھر کو یرغمال بنا چکے تھے۔ سعودی عرب پر اس وقت چوتھے بادشاہ خالد بن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ یہ صورتحال دوستو سعودی خاندان کے لیے، سعودی حکومت کے لیے، آل سعود کے لیے بہت تکلیف دے تھی۔ عالم اسلام کے لیے تو یہ ایک نازک صورتحال تھی ہی لیکن خاص طور پر آل سعود کے لیے تو یہ مستقبل کا زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اس لیے دوستو کہ سعودی خاندان جو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات سمیت پورے عرب خطے پر حکومت کر رہا ہے، وہ نہ تو سید ہے اور نہ تاریخی طور پر اس کا تعلق اس خطہ حجاز سے ہے جہاں یہ مقدس مقامات ہیں۔ خطہ حجاز دوستو عرب کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں مکہ اور مدینہ موجود ہیں۔ اور اس سے اوپر والے علاقے میں جو نجد واقعہ ہے جہاں سے آل سعود تاریخی طور پر تھے۔ سو انیس سو چوبیس سے پہلے تک آل سعود عرب کے اوپر والے اسی سہرائی علاقے نجد میں رہتے تھے، بلکہ آل سعود نجد کے سلطان تھے۔ انیس سو چوبیس میں جب انہوں نے حجاز پر بھی ایک طویل جنگ کے بعد قبضہ کر لیا اور سعودی عرب کی بنیاد رکھی تو پھر وہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے بادشاہ کہلانے لگے اور اسے انہوں نے سعودی عرب کا نام دیا۔ ان سے پہلے حجاز میں شریفین کی حکومت تھی جو حاشمی تھے، سعادات میں سے تھے اور صدیوں سے حجاز ہی میں رہتے تھے۔ سو ان کے کلیم کو چیلنج کوئی نہیں کرتا تھا۔ مطلب وہ اپنی اس کسٹورجنشپ کو حریمان شریفین کے خادم ہونے کو ان کے پاس ایک جواز تھا۔ مگر آل سعود کے پاس تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ نہ وہ حجازی تھے، نہ سعادات یا حاشمی۔ ایسے میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کی نگہبانی اور حفاظت ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ انہیں پہلے دن سے یہ احساس تھا کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقدس ترین مقامات کی حفاظت اور خدمت کے قابل ہیں۔ وہ اس بات کے اہل ہیں انہیں یہ ثابت کرنا پڑنا تھا کہ وہ مکہ مدینہ کی رکھوالی اور آزمین حج اور عمرہ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ قابض نہیں ہیں بلکہ خادمین حریمان شریفین ہیں۔ اسی لیے پہلے انہوں نے تیل کی دولت سے مسجد الحرام اور مسجد نمزی کو وسط دینا شروع کی تھی۔ اس توسیع کی ویڈیوز آپ نے ضرور پی ٹی وی پر دیکھی ہوں گی۔ ایک زمانے میں پی ٹی وی خوب انہیں چلایا کرتا تھا بیکڈرون پر بہت اچھی ناتیں لگا کے یا حمل لگا کے۔ اور اگر آپ بہت ینگ ہیں اور آپ نے پی ٹی وی کا دور نہیں دیکھا تو اب یو ٹیوب پر بھی وہ سب موجود ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سب آل سعود کا کام تھا اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور مسجد نبی سے محبت اپنی جگہ لیکن وہ اپنی ایک لیجٹری میسی بھی ثابت کرنا چاہتے تھے اس سے کہ وہ سعداد بھی نہیں، حجازی بھی نہیں لیکن وہ اس قابل ہیں اور وہ اہل ہیں کہ ان جگہوں کی حفاظت اور لوگوں کی خدمت کر سکے۔ ان سے پہلے دوستو ایک ہزار سال سے شریفین مکہ تو خانہ کعبہ کو، خانہِ خدا کو بلکل بلکہ پورے حجاز کو ہی زیادہ سے زیادہ اصل حالت میں اور قدیم حالت میں قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے تو دوستو اس لمبی اسی قبر کو بھی سلامت رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حضرت اممہ ہوا کی قبر ہے۔ یہ قبر جدہ میں تھی اور اسی کی وجہ سے شہر کا نام جدہ تھا یعنی سب کی ماں، بڑی ماں، داد دادی اممہ اس طرح آپ کو اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ آل سعود نے یہ قبر بھی ختم کر دی تھی، بہت سی دوسری پرانی نشانیاں بھی انہوں نے ختم کر دی۔ انہوں نے ایک نئے عرب کی بنیاد رکھی تھی جس میں امام عبدالوہاب کے مسلپ کو اولیت دی گئی تھی۔ اسی تناظر میں خانہ کعبہ کے گرد مسجد الحرام کو بھی انہی دنوں بہت بڑا کیا جا رہا تھا۔ تو اس سب کو بتانے سے دوستو میرا مقصد یہ ہے کہ آل سعود کو کوشش کر کے یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ جو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات اور شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں تو وہ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہزاروں مسلمان خانہ کعبہ میں محصور ہو گئے اور لاشیں گرنے لگیں اور یہ خبر باہر بھی پھیلنے لگیں تو ان کا یہ کلیم ظاہر ہے کمزور پڑ رہا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ دن اور چلتا تو باقی عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں ان کے خلاف آوازیں اٹھ سکتی تھیں۔ جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کی بادشاہت اب کمزور ہو رہی ہے۔ سو یہ مسئلہ آل سعود کے لیے بہت بڑا اور اہم تھا۔ اس لیے وہ جلد سے جلد خانہ کعبہ کو یرگمالیوں سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ لیکن اس مسئلے میں ایک اور مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ اگر آل سعود نے خانہ کعبہ میں مسلح لوگوں کو پکڑنا یا مارنا ہے تو اس کے لیے خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں لڑائی کرنا ہو گئی۔ جبکہ اسلام میں تو مسجد الحرام کے اندر کوئی لڑائی کشت و خون یا جنگ و جدل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر ایسے میں ضروری تھا کہ سعودی حکومت کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے علماء سے فتوہ حاصل کرے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ اس سلسلے میں موجود تھی کہ اس مقدس مقام پر کب جنگ ہو سکتی ہے اور کب نہیں اس کے مطابق یہ جنگ کافروں سے ہو سکتی تھی جب وہ خود جنگ شروع کریں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جن لوگوں نے مسلمانوں کو یہ اقمال بنایا تھا، حملہ کیا تھا وہ عربی مسلمان تھے، سعودی عرب ہی کے رہنے والے تھے۔ ایسے میں سعودی حکومت نے یہ فتوہ جس جگہ سے اب حاصل کرنا تھا وہ آسان نہیں تھی۔ یہ جگہ تھی سعودی عرب کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ۔ جی ہاں، سعودی اسٹیبلشمنٹ۔ شاید بہت سے دوستوں کے لیے نئی بات ہو۔ تو آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں یہ کونسی اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی اس پہ بات جاری ہوگی۔ کچھ دیر میں یا کل صبح تک آپ کو میں اس وی لوگ میں دیکھ لیجئے گا۔ کہ یہی سے بات شروع کریں گے کہ یہ سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے جہاں سے فتوہ لینے کے لیے بھی بادشاہ تک محتاج ہے۔ یہ سانحہ دوستو انفولڈ ہوتے ہوتے ابھی آپ کے سامنے مشرق وستہ اور ہماری مسلم دنیا کی بہت سی گتھیاں سلج جائیں گے۔ بہت سی ایسی باتیں آپ سمجھ جائیں گے جن کے جواب آپ کو ابھی تک نہیں ملے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے اگلے وی لوگ میں آپ کو امریکہ، فرانس اور پاکستانی کمانڈوز کا رول بھی مسجد خانہ کعبہ کو مسجد الحرام کو آزاد کرانے میں کیا تھا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دوستو سٹے ٹون اسلامی دنیا کی سردجنگ اور میڈل ایسٹ کی ساری علف لیلہ کے لیے یہ اور یہ وی لوگ ضرور دیکھئے۔ شکریہ موسیقی